بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید تمام دوست خیر و حافظ سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ بلو پیکراؤنڈ والی پکچر کو ہم وائٹ بیکراؤنڈ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن میں اپلائے کرنے کے لیے بلو پیکراؤنڈ منع ہے اور وائٹ بیکراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم بلو پیکراؤنڈ کو کنورٹ کرتے ہیں وائٹ مائپ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو شاپ آن آن گیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ بلو والی پکچر آن کرنی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے بلو والی پکچر آن کرنی ہے یہ ہماری پکچر آن ہو گئی ہے نبر کلک کرنا ہے یہاں سے اکی کرنا ہے ٹھیک یہ کام ہوگیا اس کے بعد ہمیں یہاں سے رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو سمارٹ آبچیکٹ میں کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے میجک اس ٹول کو آن کرنا ہے اس کا نام ہے میجک وین ٹول ٹھیک ہے اس کو آن کرنے کے بعد خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ بیک گراؤنڈ پر کلک کریں گے تو باہر کا سارا بیک گراؤنڈ جو ہوگا آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو اس پکچر پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آدھ آدھ سیلیکٹ ہوگا یہاں سے کان اور اس چیزیں سیلیکٹ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے خاص خیال کرنا ہے کہ اس باہر والے بیک گراؤنڈ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول شیفٹ آئی کا آب بٹن پریس کرنا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوگا جو کہ باہر سیلیکٹ تھا آٹومیٹکلی وہ انورس ہوگی یہ جو اندر کا پیک اراؤنڈ ہے یہ سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کانٹرول سی دبا کے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کانٹرول سی RM کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فائل میں جانا ہے اور ایک نیو فائل کو اند کرنا ہے اور نیو فائل اند کرنے کے بعد آپ نے خاص خیال لگنا ہے اس کی ویڈ کا اور ہائٹ کا ٹھیک ہے ویڈ آپ کی فور ون 33 ہونی شاہیے اور آہ آہائٹ آپ کی فائف فائف ثری ون ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پیکزل میں ہوگی یہ خاص خیال رکھنا اس کے بعد ریزولیشن آپ نے کم کر کے سیونٹی ٹو کا کرنی ہے آر جی بی کلرز کو یوز کرنا ہے ایٹ بیٹ صحیح ہے اور خاص خیال رکھنا ہے بیک گراؤنڈ کو آپ نے وائٹ رکھنا ہے بیک گراؤنڈ کو آپ نے وائٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکی کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ایک فائل آ جائے گی اس کو بھی آپ نے سیم پاسس یہی کرنا ہے ڈبل کلک کرنا ہے لیئر پان کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ یہاں بھی جیسے ہم نے پہلے کنٹرول سی دبا کے کوپی کیا ہوا تھا اب اس فائل میں جانا ہے اور کنٹرول بھی دبا دینا ہے اس طرح ہمارے پاس یہ بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گا اور اب آپ نے اس کو کنورٹ ٹو سمارٹ اوبچیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے کنٹرول ٹی پریس کر کے آپ کو اس طرح کا آپشن آئے گا آپ نے اس کو کر کے نیچے لیانا ہے ٹھیک ہے وہ بعد میں انٹر پریس کر دینا ہے تو اس طرح آپ کو بیک گاؤنڈ چینج ہو جائے گا اور چینج ہونے کے بعد آپ نے فائل میں جا کے سی ایو ایس کا آپشن یوز کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جیپیک کی فائل یوز کرنا ہے اور اس کو ایک نام دے دینا ہے یہ نام آٹومیٹکل سیلیکٹ دے دو میں اس کو چھیڑوں گا نہیں اور اس کے بعد اس کو دن کردنا ہے سیف کرنے کے بعد اس کی کیولٹی کو آپ پر فائف کر دینا یہ دیکھیں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی کی بھی کی فائل سیف ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کو ہم لارج بھی کر سکتے ہیں ون سکس ٹی اس طرح ہماری ایزیلی اپلوڈ ہو جائے گی سن پبلیس سرس کمیشن ٹھیک ہے تو اس کو اکے کر دینا ہے یہ ہماری جا چکی ہوگی اس دقا یہ دیکھیں یہ آگئی ہے فائل یہ دیکھیں یہ وائٹ بیکگراؤن والی پکچر ہمارے باس آگئی ہیں اور اس طرح آپ سیمپل جا کے سن پبلیس سرس کمیشن میں اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے ٹھیک ہے یہ 500 کبی ریکوائر ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سائز ہے فائل کا اور یہ فائل دیکھیں فائل سائز جو اس کا ہے 155 کبی ٹھیک ہے اس طرح آپ بلو بیکگراؤن کو وائٹ بیکگراؤن کے تنورٹ کر کے اسی لئے پروپ کر سکتے ہیں